دوستو میں عزل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن دیش میں ان دنوں بڑا زہریلا محول ہے اور اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا ورد جو ہے بہت حد تک ذمہ دار ہے دن رات ہندو مسلمان ہندو مسلمان مسجد مندر قبرستان شمشان یہ سب چلا چلا کر اس نے ان لوگوں کو باٹنے کا کام کیا ہے کبھی سوال نہیں پوچھا کہ اس طریقے کے جو نیتہ جو بیان دیتے ہیں آخرکار ان کا بحشکار کیوں نہ ہو آخرکار انہیں ووٹ کے جوتے سے کیوں نہ مارا جائے کیوں نہ انہیں لوگ تنتر میں شمسار کر کے انہیں ان کی پوزیشن سے باہر نکال دیا جائے یہ کبھی سوال پوچھا نہیں گیا یہ سوال پوچھا نہیں گیا کہ جو مول بھوت مددے ہیں آخرکار ان کو لے کر کبھی نیتہ چرچہ کیوں نہیں کرتے اور اس چرچہ کو ومرش یا پھر یوں کہیں گے ڈیبیٹ بنانے کا حصہ میڈیا کیوں نہیں کرتا اب اسی میڈیا کو یا پھر میڈیا کا ایک بہت بڑا ورگ جو ہے جو بھمت ہو چکا ہے یا جو اس وقت گودی میڈیا بن چکا ہے اس کو لوگ ہر روز دن راز زلیل کرتے ہیں اور چکر یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام بھی پس جاتے ہیں روبی کا لیاقت ہے انہیں آپ جانتے ہی ہوں کہ ای بی پی نیوز کی تیز طرح رنکر ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج کہ بھئیہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں سب چھوڑ کر ایک بار ای بی پی نیوز دیکھئے اب کیا وہ دکھا رہی تھی مجھے نہیں پتا اب آپ سب سے مدد کی درکار ہے آج آپ سب سے اب لوگ اس پر کیا کیا بول رہے ہیں راج کمل پانڈے نے کہا کہ کوئی مت دیکھنا ان کو اب ان کی لوگ پرتا گر رہی ہے اس لیے بہانے بازی کر رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کو دیش کی میڈیا پر یقین نہیں ہے دوہزار چودہ سے پہلے نہ جانے کیا تھا کہ میڈیا جو کچھ دکھاتا تھا اس کو لوگ ایسے مان لیتے تھے کہ سب کچھ صحیح ہے اسی دور میں ٹو جی اے جی فو جی جی جا جی یہ سب جو بکواس کی جا رہی تھی وہ سب بھی آیا تھا اور ہوا کیا تھا بعد میں سارے لوگ ہلکے ہلکے کر کے نکل گئے اور یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار میڈیا پر سے لوگوں کا وشواس اگر اٹھ گیا لوگتنٹ کے ایک کھمبے سے سرکاروں پر سے تو اٹھی رہا ہے ایڈمنسٹریشن سے لوگ پریشان ہیں بچی ہے جیوڈی شری کیا لوگتنٹ کا ایک لوتا کھمبہ رہ جائے گا جس پر لوگ آس لگا کر دیکھتے رہیں گے اور اگر جیوڈی شری سے بھی کہیں نراش ہو گئے لوگ تو پھر اس دیش میں ہوگا کیا لوگتنٹر کے چاروں ستھم تو دھردھرا کر گر جائے گے میڈیا سے میڈیا سے امید ہوتی ہیں لوگوں کو کہ وہ سرکار کی نیتیوں کی ان نیتیوں کی آلوشنا کریں گے جس میں جنتہ کا کوئی بھلا نہیں چھپا اور دیوگ پتیوں کا چھپائے لیکن آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے میں نہیں کہتا ہوں آج کوئی نیتیاں غلط ہیں لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے کوئی سٹنگ کر رہا ہے پہلے منتریوں کی سٹنگ ہو جاتے تھے پہلے جو بھی سرکاری یعنیہ ہوتی تھی ان کی حقیقت لائی جاتی تھی آج کیا ہو رہا ہے اسی کو لے کر یہ غصہ ہے دیکھئے نا سمیدھان ہی ستھ ہے 5.4 کے ان کا یہ ٹویٹ ہے روبیکہ کو ری ٹویٹ کرتے کو رمضان جیسے پاک مہینے میں کتنا تیچار ہو رہا ہے مسلمانوں پر دیش میں اس پر سوال کب روبیکہ جی کب کریں گیا نفرت پھیلانا بند کرو صحیح سوال پوچھو یہ لوگ بابا باگشور والا جو وہ جو ہے جسے لوگ پاکھنڈی بھی کہتے ہیں آج وشواس پھیلانے والا بھی کہتے ہیں آروپ لگاتے ہیں اس کے اوپر اس کے چرنوں میں ان کا ریپورٹر مائک رکھ دیتا ہے میں پترکار ہونے کے ناتے اب بھے کیا ہے پترکار تا کر لو بابا گری کر لو ان کے وہ بن جاؤ چلے شپاٹے جو ہوتے ہیں عالم غازی لکھتے ہیں کہ روبیکہ لیاکت اور رومانہ عیسار خان سریخ نیوز اینکر جب اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دم بھرتے ہیں تو مجھے بہت ہسی آتی ہے ایک تو ان کو روزانہ اپنے سیکلر ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے اور اوپر سے مسلم ہونے کا دکھاوا بھی کرنا پڑتا ہے آخر پاپی پیٹ کیا کیا نہیں کراتا آج میں بتاتا ہوں میں نے نیوز چینلز کی نوکری اسی لئے چھوڑی کیونکہ میں وہ نہیں کر سکتا تھا جو کروایا جا رہا تھا لکھوایا جا رہا تھا بلوایا جا رہا تھا ان کی مجبوریاں ہو سکتی لیکن میں نہیں کر سکتا تھا اس لئے آپ کے ساتھ یوٹیوب پر آ کر جڑ گیا بس اپنی بات پچیس سیکنڈ میں مختصر کرنی تھی بولتا ہندوستان نے اب دیکھئے کیا بولتا ہندوستان پر کیا بول گئے مطلب جو عشو گہلوت نے بولا ان کا بیان انہوں نے چھاپا ہے کیا عشو گہلوت نے دیش کے ایک بڑے نیوز چینل کی ایک بڑی نیوز اینکرس ہے یہ بات کہیے کہ آپ لوگوں کو گودی میڈیا کیوں کہا جاتا ہے یہ ڈیریکٹ پوچھ لیا ہے مکہ منتری راجستان عشو گہلوت صاحب نے کہ آپ کو گودی میڈیا کیوں کہا جاتا ہے سوچئے یہ کتنی شرمسار کر دینے والی بات ہے میڈیا وہ ہوتا ہے جو ستہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے لیکن آج ستہ جب سوال پوچھنے وپکش کی ستہ پوچھنے لگتی ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میڈیا اپنی رہا سے بھٹک کر وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب ہمیشہ ستہ کے خلاف ایک ستھائی وپکش کے طور پر میڈیا کو دیکھا جاتا تھا کہ بھلے وپکش پانچ سال میں بدل کر ستہ بن جائے ستہ بدل کر وپکش بن جائے لیکن میڈیا ستھائی وپکش رہے گا آج جس ستہ کی آلوچنہ کر رہا ہے اور جس وپکش کے ساتھ کھڑا ہے کل اس وپکش کے ستہ بن جانے پر اس کی آلوچنہ کرے گا آگر نیتیاں غلط ہوئیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ ایسا ہوا ہے کچھ سالوں میں کہ سب چرون پادوکہ اٹھا کر کندے پر چلنے لگے ہیں سوال تو جیسے گون ہو چکے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان جیسے راکشہ سی جو ایک بنائی گئی ہے سازش کچھ نیتاؤں کچھ پارٹیوں کی طرف سے اسی میں علچ کر میڈیا رہ گیا ہے کیونکہ ایڈ اسی کے دم پر پیسہ اسی کے دم پر آ رہا ہے میڈیا کا ایک بار پریمنات کمار آر جیڈی ہم سے کئی بار پروگرام گرانے یار رہنے دو لائن کے خلاف چینل کی لائن کے چینل کی لائن یاد اکھے گا یہ مہتپور دیالاؤگ ہوتا ہے ہر چینل میں خیر پریمنات کمار آر جیڈی لکھتے ہیں ایسے دن آگئے مطروں میڈیا نے خود اپنی پراسنگیتہ کھو دی ہے جھوٹی نیوز ڈال کر بعد سے بعد میں معافی مانگنے کی عادت کے قرار اے بی پی نیوز اے بی پی نیوز ایک برینڈ تھا آنند بازار پترکہ دیش کے سب سے پرانی پترکاؤں میں سے ایک اور اس کا یہ پروڈکشن ہاؤس اسی کا یہ نیوز چینل کیا ہو گیا ہے اے بی پی کی نیوز آتی تھی لوگ ایسا کوئی کرے کہہ نہیں سکتا تھا جیسے روبیکہ کو جواب دے رہا ہے کس نے کھو دیا اللہ کا شکرہ میں بچ گئی لڑکھڑاتے ہو گرتے ہو بچین تھی آئی ادھیا میں روبیکہ پھر دھیان آیا کہ ہماری ادھیا میں بھگوان رام کے مندر کے پاس جو بن رہا ہے بابری مسجد کو گرا کر تو بولیں بھگوان رام کا شکرہ میں بچ گئی لوگ بولیں اتنا بیلنس کرنے کی کیا دورتے ہیں موہ سے نیچنل جو نکلنا تھا نکل گیا آتی تھی تھیواری نے ایک پرانا ٹویٹ جو شیئر کیا تھا ان کا ہی پرانا ٹویٹ ہے انہوں نے لکھا تھا جو چیف جسس آف انڈیا نے کہا تھا کہ جھوٹی خبروں کے دور میں سچ شکار ہو گیا ہے میڈیا پر لگاتار سوال سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے میڈیا زہر پھیلا رہا ہے نیتا دھرم اور رانیتی کا اگھال مل بنا کر زہر پھیلا رہا ہے ہیٹ سپیچ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو دیش میں ہو رہا ہے یہ نیتاؤں کی کرتوٹ ہے کہ ہنسہ بھڑک رہی ہے اور یہ چور اچکے یہ اس طریقے کے لوگ لوٹ پارٹ کرتے ہیں آگزنی کرتے ہیں چور اچکوں کی اولاد ہیں جو آگزنی کرتے ہیں لوٹ پارٹ کرتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں بھڑکاؤں نعرے لگاتی ہیں عبید ہتیار لے رہاتے ہیں سب چور اچکے ہیں بے روزگار ہیں انجینئر ہوتے تو اپنی نوکری کر رہا ہے تو کون جاتا ہے یہ سب کرنے دنگے بنگے عادت تیواری نے تب ہی شیئر کرتے ہو اپنی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا موجودہ سمیہ میں کہی گئی یہ بات گمبیر ہے کیونکہ یہ بات کوئی عام نادرک نہیں کہہ رہا دیش کی سپریم عدالت کے مکھنے ایدھیش نے جھوٹی خبروں کے دور میں سچ شکار ہو جانے کی بات کا کہنا چنتنیاں اور سوچنے یوگ ہے آخر کون سے دور سے گزر رہا ہے میڈیا اور میڈیا کی ذمہ داریاں یہ خود بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز کو سوچ رہا ہوگا روبیکہ کے بیان پر واپس آتے ہیں راجو کمان نے جواب دیا سب دیکھئے کتنی اچھی مکاری دلالی کرتے ہیں بھائی لبزوں کی مریادہ رکھئے جھوٹ چاہتوکارتا میں کوئی جوڑ نہیں بس آپ دیکھیں اور تھوکیں جی بھگیں سمیدھانی ستح جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہ رمضان کو جوڑ کے کہہ رہے تھے اماندار کرداتا ہے وہ لکھتے ہیں گودی پتلکاروں کے کیا دن آگئے ہیں دن رات مودی جی کی مہمہ منڈن کر کر کے انہوں نے اپنی وشویسنی اتاک ہوئی اور اب الگ الگ پیترے اپنا رہی ہیں دیش کو اصلی خبر چاہیے ریسرچ چاہیے ڈاٹا چاہیے پر آپ لوگ اس کے لئے محنت کرنے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے ڈاٹا کرتے تھے ہمارے تو کئی سینئر ہیں بڑے بڑے رویش شاہب ہیں پونے پرسن واشفیس آرہ وہ سب لوگ جو ہیں کہاں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یوٹیوب ایک منچ ہے جب تک ہے تب تک وہ ان کا منچ ہے جب اس پر بھی کچھ پاوندیاں آ جائیں گی اس پر جس پر ہم ہیں آپ کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے آپ کو سچ سنانے سے رکا جا رہا ہے ہٹلر بھی یہی کرتا تھا جائیں گے